ہلو ایپریون میں ہوں الامر خان دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ ایک جھلک دکھانے والا ہوں کہ آخر ڈیٹینشن کیمپس میں لوگ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ناغر اکتابل آنے کے بعد پوری دیش کے اندر این ارسی لاغو ہوگی اور جو لوگ اپنے آپ کو بھارتی ناغر اکتابل ہونے کا ثبوت نہیں دے پائیں گے وہ نے ویدیشی کو حشت کر دیا جائے گا یا تو آپ اپنا دیش چھوڑ دیجئے یا پھر آپ ڈیٹینشن کیمپوں میں جا کر اپنی زندگی گزاری ہمیشہ کے لیے تو آسام کے اندر این ارسی لاغو ہونے کے بعد وہاں پر ڈیٹینشن کیمپس بنا ہوئے کئی جگہوں پر اور وہاں پر کچھ معینوں سے لوگ رہے بھی رہے ہیں تو اسی کو پر ایک سی جی پی اورگنیزیشن ہے جو ہمیشہ ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے رہتا ہے تو اسی نے وہاں کے جو ڈیٹینشن کیمپس کے اندر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کو اوپر ایک ریپورٹنگ کیے تو انہی کی ایک ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اسے دیکھ کر شاید آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آگر ہمارے انڈیا کے اندر پوری این ارسی لاغو ہوتی ہے تو جو لوگ اپنے آپ کو ناغرک سے آپ اتنے ہی کر پائیں گے تو ان کے زندگیاں کیسے گزارنے والی ہیں یہ راستہ اصم کے کوکرہ جھار مہیلہ ڈیٹینشن کیمپ کی اور جاتا ہے وہاں ہم رابیہ خاتون کی تلاش میں گئے تھے ان کے پریوار سے ہمیں ان کے بارے میں معلوم چلا تھا کئی اڑچنوں کے چلتے وہ رابیہ سے مل نہیں پا رہے تھے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کا سندیش رابیہ تک پہنچائیں ہم رابیہ سے ملے تو ضرور پر ہمارے پاس کوکرہ جھار ڈیٹینشن کیمپ کی کوئی تصویر نہیں ہے اندر پہنچ کر ہمارے موبائل فون اور کیمرے زبط کر لیے گئے تھے ہمیں لگاتار سادے کپڑے پہنی پولیس اور انہ سرکاری افسروں نے گھیر رکھا تھا اور بڑی مشکلوں سے ہم ان کی کڑی نگرانی میں کچھ مہیلاؤں سے مل پائے گوال پڑا ڈیٹینشن کیمپ کا یہ ویڈیو ہمیں گاڑی میں چھپ چھپا کر لینا پڑا آخر ایسا کیا چلتا ہے ان ڈیٹینشن کیمپ میں جسے سرکار ہم سب سے اور میڈیا سے چھپانا چاہتی ہے ڈیٹینشن کیمپ میں کسے رکھا جاتا ہے اور کیوں اسب میں چھے ڈیٹینشن کیمپس ہیں کوکرہ جھار کے علاوہ یہ گوال پڑا، تیزپور، ڈیبرو گھر، سلچر اور جورہات میں ہیں ان میں سے کیول کوکرہ جھار مہیلاؤں کے لیے بنا ہے جیل میں بنے ان کیمپس کے اندر حالات جیل سے بھی بدتر ہیں ہماری جانکاری کے انصار سو سے زیادہ مہیلاؤں کے لیے صرف چار نل، دو باثروم اور ٹوائلٹس ہیں ان سب کو ایک بڑے سے ہال میں رکھا جاتا ہے اکثر گمبیر دھاراؤں میں سزا کاٹ رہے اپرادیوں کے ساتھ ان میں سے کئی عورتوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کئی سالوں سے قید ہیں آخر، ڈیٹینشن کیمپس میں رہتا کون ہے؟ سندے کی بناہ پر اسم کی بارڈر پولیس کسی بھی نواسی کو فورینرز ٹریبنل بھیج سکتی ہے وہاں ناغرکتہ پرماند کرنے کا ذمہ آروپی پر آ جاتا ہے اسے اپنی اور اپنے پریوار کی بھارتیے ناغرکتہ صدی کرنے کے لیے سرکاری کاغذات اور جج کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے پر فورینر ٹریبنل راج سرکار کے گرہ منترالے کے انترگت آتے ہیں اور عام بکیل بینا پریاب پرشکشن کے ایفٹی کے جج بنا دیے جاتے ہیں ان کا پورا کام بند دروازوں کے پیچھے چلتا ہے جہاں میڈیا نہیں پہنچ سکتی ہے آنکڑوں کے انسار قریب پچاس پرتیشت کیسز کی سنوائی آروپی کی غیر موجودگی میں ہی کر لی جاتی ہے اور بینا اس کی سنے ہی انہیں ویدیشی گھوشت کر دیا جاتا ہے ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ اصم سرکار نے سب سے ادھیک لوگوں کو ویدیشی گھوشت کرنے والے فورینر ٹریبنلز کو پروسکرد بھی کیا ہے ان سب کے چلتے اصم کے فورینر ٹریبنلز کی نشپکشتہ پر لگاتار سوال اٹھتے آ رہے ہیں پر ڈیٹینشن کیمپس کا راستہ فورینر ٹریبنلز سے ہی ہو کر نکلتا ہے ڈیٹینشن کیمپ میں رہ چکے کچھ لوگوں سے ہم اصم میں ملے ان کی کہانیاں دل دہلا دینے والی ہیں رشمینارہ بیگم کو جب ان کے گھر سے کھینچ کر ڈیٹینشن کیمپ لے جائے گیا تو وہ تین مہینے کی پریگننٹ تھی ہیں ان کا قصور بس اتنا تھا کہ ان کے ایڈنٹیٹی ڈاکیمنٹس میں معمولی غلطیاں تھی ہیں جیل میں نفیسہ کا جنم ہوا نفیسہ کو تو معلوم بھی نہیں کہ اسی کی وجہ سے آج رشمینارہ ڈیٹینشن کیمپ سے باہر آئی ہیں دوسری طرف کیمپوں کے اندر رہ سمیں موتوں کا سلسلہ جاری ہے مرنے والوں کے پریواروں کو سرکار کی طرف سے اکثر کوئی صفائی نہیں ملتی کن پرستیتی میں مرے انہیں کیا ہوا تھا کسی کو نہیں معلوم رات بھر بارش کے بعد بھرمپتر ندی سمودر جیسی بن جاتی ہے اسی کے تک پر ہم ساکین علی سے ملے جن کے نام میں صرف ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے انہوں نے پانچ سال ڈیٹینشن کیمپ میں کاٹے تھے میں اپنا نام ساکین لکھتا ہوں اور وہاں لکھا تھا ساکین علی بس اتنا صحیح فرق تھا اور کوئی گلتی نہیں تھی ایک آدمی کے دو نام کیسے ہو سکتے ہیں وہ کوئی خوشحال جگہ تو ہے نہیں وہ دکھ کا ہی ستھان ہے شام کو چار بجے سے صبح چھ بجے تک ہمیں جیل کے اندر رکھا جاتا تھا دن مطلب صبح چھ بجے سے شام کے چار بجے تک ہوتا ہے باقی بس رات ہی کہی ہے گاؤں گاؤں میں ہمیں سیکڑوں لوگ اپنے اپنے ڈاکمنٹس پکڑے ہوئے گہری چنتہ میں دکھے سب کے مند میں بس ایک ہی سوال تھا کیا انہارسی میں ان کا نام آئے گا اور اگر نہیں آیا تو کیا ہوگا کیا انہیں بھی ڈیٹینشن کیمپ میں بھیج دیا جائے گا اینل حق کی پتنی کو سات سال پہلے ایک ڈیٹینشن کیمپ سے نکال کر بانگلہ دیش میں ڈھکیل دیا گیا تھا ایک ڈیٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی تو ہم ہائی کورٹ میں اپیل بھی نہیں کر پائے انہوں نے کچھ دن جیل میں رکھا اور پھر بانگلہ دیش چھوڑا ہے کیا جانے کہاں چھوڑا بانگلہ دیش میں یا کہیں اور کون سے جنگل میں چھوڑا یہ ہم کیسے بتائیں آسمان میں تو رنگ دکھنے لگے تھے اور آس پاس زمین پر بس اندھیرہ ہی دکھ رہا تھا ہر گاؤں ہر شہر ہر کوچے میں کوئی نہ کوئی ملتا تھا جس کا کوئی سگا سمبندی ڈیٹینشن کیمپ میں بند تھا اور اسی طرح سے ہم رابیہ خاتون کے بھائیوں سے ملے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم کوکراجہر مہیلہ ڈیٹینشن کیمپ میں جا کر ان سے ملیں اور ان سے کہیں کی وے رابیہ کو باہر نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں رابیہ چار سال سے ڈیٹینشن کیمپ کے اندر ہے ہماری بہن رابیہ خاتون کی شادی ریکہ پہاڑ میں ہوئی تھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اسے ڈی ووٹر مارک کیا گیا تھا اس نے بھی نہیں بتایا اچانک ایک دن پولیس کا نوٹس آیا کہ تھانے میں آئیے ان کا بیٹا انہیں لے کر گیا تھا ہمیں معلوم ہی نہیں چلا کہ کوکرا جھر سے چلان آیا ہے بیٹا سیدھا سادھا ہے زیادہ نہیں سمجھتا ہے اس نے کسی وکیل کو پیسہ دے دیا ہائی کورٹ کے لیے ہم نے سارا ڈاکیمنٹی کٹا کیا پتا جی کا نرسی زمین کا کاغذ گاؤں بڑا سرٹیفیکٹ لیکن وہ بولا کہ کیس آئے گا تو ہی لڑ پائیں گے ایسے تین سال بیٹ گئے بہن تو بول رہی ہے یہاں پہ بہت مشکل ہے مجھے لے چلو یہاں سے میں یہاں خوش نہیں ہوں مطلب کھانے پینے کی پرابلم نہانے دھونے کی پرابلم پانی بہت کم ہے ایک ایک کے حصے میں بہت کم آتا ہے دو ٹائم کھانا ملتا ہے تھوڑا سا صبح میں اور رات کو دال سبزی تو وہ رو رہی تھی کہ مجھے نکالو یہاں سے نہیں تو میں مر جاؤں گی کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کے آدیش پر رابیہ خاتون کو بیل پر رہا کیا گیا ہے ایسے کتنے نردوش ہندوستانی اسم کی ڈیٹینشن کیمپس میں بند ہیں اور اب تو سرکار دیش کے ہر بڑے شہر میں ایک ڈیٹینشن کیمپ بنوا رہی ہے کس کے لیے آخر کیوں ان سوالوں کے جواب آخر کون دے گا